مواصلات کا نظام تباہ موبائل فون سگنل بھی متاثر کئی علاقوں کے بزلی چوبیس گھنٹوں سے غائب جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ڈائریکٹر میک میں موسمیات خالد ملک کا کہنا ہے بارش نے ترپن سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کراچی پر بادلوں کا پھر بار کئی علاقوں میں بارش موسلادھار گوچن حدید ملیر کارٹھوڑ سٹیر ٹاؤن اور بھینٹس کالونی میں بادل جم کر بھرسے مونسون کا ایک اور سسٹم کل سندھ میں داخل ہونے کا امکان تین روز کے دوران موسلادھار بارشیں متوقع وزیراعظم کی خراسی میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کے ہدایت بولی ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے نگرانی کر رہے ہیں گورنر سندھ اور چیر بین انڈی ایم اے سے رابطے میں ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت تاہم اجلاس کراچی میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ کراچی میں موسلادھار بارشوں سے تمام علاقے متاثر پاک فوج نے انتظامیہ سے مل کر بتیس طبی کیمپ قائم کر دیئے سرجانی ٹاؤن قیوم آباد اور سادی ٹاؤن میں آرمی کے تین موبائل اسپتال موجود کراچی کے نو علاقوں سے نکاسی آپ کا کام مکمل چھپن امدادی کیمپ شہدیوں کی مدد کے لیے مصروف وسیم اختر کی بطور میئر کراچی آج رات سے مدت ختم بارشوں میں ڈوبے کراچی کا انتظام کون سنبھالے گا وزیراعظم نے کہا ایڈمنسٹریٹر لگانا سندھ کابینہ کا اختیار ہے رفاق سے مشاورت ہوگی سعید غنی کہتے ہیں یونسٹ ڈھاگا کو ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا جا رہا کمیشنر کراچی سوہیل راجپوت کو ایڈمنسٹریٹر بنانے کا امکان ہے وزیراعظم کی زیر صداد قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس وزراء انسی او سی حکام اور معاونین کے شرکت انصدادی کورونا سے متعلق امور پر غور محرم کے دوران حکمت اعملی پر بریفنگ تیسٹنگ، ٹریکنگ اور کورنٹائن پر بریفنگ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر پیٹرولیوم بم گرانے کی تیاریاں یکم ستمبر سے پیٹرولیوم اسنوات پانچ روپے فی لٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول سڑھے چار روپے لٹر ہائی سپی ڈیزل پانچ روپے فی لٹر مہنگا ہونے کا امکان وسیم اکرم اور شنیرہ اکرم بھی کراچی کے حالات پر پریشان زنگ کے سلطان اور ان کی اہلیہ کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپی ملدیاتے الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں چودری شجات کی وفود سے غفتگو چودری پر بیزلاحی سے یو اے کے سفیر حمد عبید ابراہیم کی ملاقات جاپانی وزیر آزم شنزو آوے کا مصطافی ہونے کا اعلان جاپانی میڈیا کے مطابق طویل ترین وزیر آزم رہنے والے شنزو آوے خراب صحت کے باعث مصطافی ہوئے آرمی چیف کا آرمی ویلفیر فنڈ سے ہاکی فیڈریشن کے لیے پانچ کروڑ کا اعلان جنرل کمر جاوید باجوا سے صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ملاقات میار کی بہالی پر بریفنگ اور ناظرین ملک میں صدارتی نظام کے نفاظ کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی وزیر آزم اور وفاقی کابینہ کو فوری ریفرینڈم قیوانے کا حکم دینے کی استداء کی گئی ہے اسی حوالے سے مسیح تفصیل آجوانے کے اپنے نبائندہ عمران وسیم سے عمران وسیم کہیے گا یہ درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی اور صدارتی نظام اپنانے کے حوالے سے موقف کیا ہے یہ درخواست اسلام آباد کے شہری ہیں ڈاکٹر صادق علی ان کے جانب سے یہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جس میں وزیر آزم اور وفاقی کابینہ کو فریق بنایا گیا ہے اس درخواست میں ملک میں صدارتی نظام کے نفاظ کے حوالے سے ریفرینڈم کرانے کی استداء کی گئی ہے درخواست میں درخواست حضاء ڈاکٹر صادق علی کا موقف یہ ہے کہ ملک میں جو پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور ملک کی جو وسائل ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں جبکہ اسلام جو ہے وہ وسائل کے زیاد سے روکتا ہے عدالت سے یہ صدا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کو وزیر آزم مران خان کو یہ حکم دے کہ ایک عوامی ریفرینڈم کرایا جائے جس سے عوام سے صدارتی نظام کے نفاظ کے حوالے سے ان کی ارائے جانے جائے اور یہ بھی عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ اس درخواست کی جو سماعت ہو سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کے سامنے اس کی کاروائی جو ہے وہ میڈیا پر لائپ دکھائی جائے صحیح بہت شکریہ عمران مسیم یکم ستمبر سے پیٹرولیم اصنوعات کا پرائسنگ فارمولا اور مایار بہتر بنانے کا معاملہ آئل ریفائنڈریوں کا پرائسنگ اور مایار پر حکومتی فیصلے پر تسلیم کرنے سے انکار پارکو، بائیکو، این آر ایل، پی آر ایل اور اٹک ریفائنڈری نے پیٹرولیم ڈویجن کو خط لکھ دیا ہے حکومت نے جولائے میں ریفائنڈریز سے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا خط سیکیٹری پیٹرولیم، اصد احیاؤدین، پارکو ریفائنڈری بورڈ کے چیرمین بھی ہیں انہوں نے ارسال کیا ہے اور کہا کہ موجودہ شرائط اور فارمولے پر آئل ریفائنڈریز بند اور درامدی بل بڑھ جائے گا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی سے سوہیل اقبال بھٹی کہیے گا کہ آئل ریفائنڈریز کو حکومت کے طریقہ اکار پر تحفظات کیا ہے اپنی پاکستان کی اتمام پانچ آئل ریفائنڈریز اس میں پارکو، بائیکو، اینرل، پی آرل اور اٹک ریفائنڈریز شامل ہے ان کے منجنگ ڈریکٹر کی جانب سے مقصد کا طور کے اوپر وزارت تبنائی کو ختم کر گیا جس میں انہوں نے یک کم ستمبر سے پیٹولیم اصناعت کیا جو پرائیسنگ فارمولہ ہے اور اس کے ساتھ جو میار بہتر بنانے سے متعلق حکومت نے فیصلہ کیا تھا وہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس خط میں یہ کہا ہے کہ جو پیٹول پر پرینیم میں کمی ہے اس کے بعد کم میار کا پیٹول فروسٹر میں اوپر جربانہ ہے اور جو پلیٹس کا فارمولہ انہیں قبول نہیں ہے سلپر کی مقزار زیادہ ہونے سے متعلق جربانہ جو آئید ہونا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے نائنٹی ون رون یہ سے کم رون پر مزید جربانہ بھی آئید کرنے کے شرط قبول نہیں اسی طرح یورو فائیو کیول کے لیے نائنٹی ٹو رون کی شرط بھی ختم کی جائے آئل ریفائنڈریز نے حکومت سے یہ مطالبہ کی ہے کہ نئی کیم پوک اعلان کرنے سے قبل ہنگامی جلاس بولایا جائے اور ہماری مسائلیں حل کی جائیں ذراعی کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آئل ریفائنڈریز کام نہیں کر سکتی اور اگر یہی شرائط رہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئل ریفائنڈریز کا بند ہونے کا خرچہ ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو درامدی پیٹولی مصنوعات کے پر انحصار کرنا پڑے گا یعنی معاملات کے حل کے لیے اجلاس بولانا ناکوزیر ہے بہت شکریہ سوہل اکبال پھٹی ذراعی کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آئل ریفائنڈریز کام نہیں کر سکتی اور اگر یہی شرائط رہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئل ریفائنڈریز کا بند ہونے کا خرچہ ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو درامدی پیٹولی مصنوعات کے پر انحصار کرنا پڑے گا یعنی معاملات کے حل کے لیے اجلاس بولانا ناکوزیر ہے بہت شکریہ سوہل اکبال پھٹی